اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اپنے دل کا درد نہیں کہہ سکتے انہیں سب سے زیادہ عصہ آتا ہے جس دن تمہارا سب سے قریبی ساتھی تم پر عصہ کرنا چھوڑ دے تب سمجھ جانا چاہیے کہ تم اس انسان کو کھو چکے ہو ایک دانشور سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے خوبصورت جواب ملا کہ کسی کی گلتی کی سزا خود کو دینا غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی دل میں گھوم دیتا ہے غلط پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے جنہیں غصہ آتا ہے وہ لوگ سچے ہوتے ہیں میں نے جھوٹوں کو اکثر مسکراتے دیکھا ہے انسان کے غصے کی عجیب منافقت ہے وہ اپنے سے طاقتور کے سامنے غصہ کابو کر لیتا ہے لیکن اپنے سے کمزور اور چھوٹے پر غصہ نکالنے میں دیر نہیں کرتا غصہ مارچس کی دیلی ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے جو شخص اپنے غصے کو پرداشت کرتا ہے وہ دوسروں کے غصے سے بچ جاتا ہے جس شخص کو اپنا پیار کرنا اور دوسروں کا غصہ کرنا اچھا لگے وہ کبھی کسی کا دل نہیں توڑ سکتا غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے وقت اپنے ساتھ اکل اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی لے جاتا ہے غصہ ایک ایسا تضاب ہے جو جس چیز پر ڈالا جاتا ہے اس سے زیادہ اس برطن کو نقصان پہنچاتا ہے جس میں وہ رکھا جاتا ہے غصہ ہمیشہ بیوکوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے غصہ کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں ہزار دفعہ شرمندہ ہونے سے پچا سکتا ہے غصہ اس سرکتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے موسیقی موسیقی